بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نیکس ہمارا ٹوپک ہے ریگولا فالسی میتھڈ اور ریگولا فالسی میتھڈ اور بائی سیکشن میتھڈ میں کچھ سیمیریٹیز ہیں کہ ہم جس طرح بائی سیکشن میتھڈ میں چیک کرتے تھے کہ ہمارا روٹ اس انٹرول میں لائی کرتا ہے یا نہیں تو یہاں پر بھی ہم چیک کریں گے کہ ہمارا روٹ اس انٹرول میں لائی کرتا ہے سب سے پہلے وہ ہی ہمارے پاس رول ہے کہ ہم فنکشن کو ویریبل کی فارم میں سیو کریں گے ہمارے پاس ایک لور گیس ہے ایک اپر گیس ہے اور ان دونوں پر ہم فنکشن کی ویلیو فائن کریں گے اگر یہ product less than zero ہے تو پھر root اس interval میں لائی کرے گا اگر لائی کرے گا تو پھر ہم آگے proceed کریں گے کہ ہمارا جو loop ہے وہ work کرے اگر لائی نہیں کرے گا تو پھر ہم display کر دیں گے کہ روٹ جو ہے وہ لائی نہیں کرتا اور program جو ہے وہ end ہو جائے گا اگر روٹ لائی کرتا ہے تو پھر اس کے لیے ہمارے پاس for اور end یہ loop ہم consider کریں گے ان کیس ہے کہ ہمارا جو method ہے وہ converge کر رہا ہے آئی فرام ون ٹو این اور ہم سب سے پہلے تو یوز کریں گے اس کا فارمولا اور وہ یہاں سے ہی ہم کوپی کر دیتے ہیں کیونکہ ہم پہلے بھی کافی دفعہ یہ پروگرام لکھ چکے ہیں تو ہمیں آسانی ہوگی آسانی ہوگی تو یہ ہم نے کوپی کر کے یہاں پر پیسٹ کر دیا ہے اپنی آسانی کے لیے اور اسے ہم سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے فار آئی فرام ون ٹو این یہ فارمولا ہے اسے ہم نے ایکس ون سے ریپلیس کر دیا ہے ریگولا فالسی کے لیے اور اگین ہمیں ایکس ون پر فنکشن کی ویلیو چاہیے ہم اس کے بعد اگر یہ پروڈکٹ لیس دن زیرو ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارا روٹ اس انٹرول میں لائی کرتا ہے اس کیس میں ہم نے ایف آف ایکس ون کا پروڈکٹ لیا ہے ایف آف ایکس ایل کے ساتھ تو ہمارا جو لور گیس ہے وہ سیم وہی رہے گا اپر گیس چینج ہوگا تو ہم نے ایکس یو کو ریپلیس کر دیا ہے ایکس ون کے ساتھ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ ایکس یو اور ایکس ون کا پروڈکٹ لیس دن زیرو ہے اس کیس میں اپر گیس سیم رہے گا اور لور گیس جو ہے وہ ایکس ون کے ساتھ ریپلیس ہو جائے گا اور تھرڈ کنڈیشن ہے کہ اگر ایسا بھی نہ ہو تو پھر ایکس ون جو ہے وہ روٹ ہے اور اینڈ اور ایف اور ایف ہے تو پھر ہمیں اینڈ بھی یوز کرنا ہے تو یہاں پر ایف تھا ایک اینڈ ہے یہاں پر ہمارا پاس ایف ہے تو یہاں پر بھی اینڈ ہے اب اگین ہمیں ان پوائنٹس پر فنکشن کی ویلیو چاہیے اب ہمیں دو نئے پوائنٹ میرے ہیں ایکس ایل اور ایکس یو تو اس کیس میں ہمیں اگین فنکشن کی ویلیو چاہیے تو وہ ہم نے یہاں پر لکھ لی ہے ایف اف ایکس ایل ایف اف ایکس یو اور پھر دوبارہ سے یہ ہمارا جو لوب ہے وہ یہاں سے شروع ہو جائے گا کہ ایکس ون فائنڈ کریں گے پھر ایف اف ایکس ون فائنڈ کریں گے پھر یہ چیک کریں گے روٹ کی سنٹرول میں لائی کرتا ہے پھر ان پوائنٹ جب ہم ریپلیس کر دیں گے ان پوائنٹ پر اگین فنکشن کی ویلیو فائنڈ کریں گے ان پوائنٹ پر اگین فنکشن کی ویلیو فائنڈ کریں گے اور اس طرح سے چلتا رہے گا ایرر ہم نے فائنڈ کیا ہے وہ اس کے برابر ہے ہم ڈسپلی کرنا چاہتے ہیں لور گیس، اپر گیس، ایرر اور نمبر آئیٹریشن اگر ایرر جو ہے وہ لیس دن ای ہے تو پھر ہم سٹاپ کر دیں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس ایف تھا تو اینڈ بھی ہے اور یہ جو اینڈ ہے یہ لوپ کے لیے فار اور اینڈ اب ہم ویسے تو میں نے یہاں پر آلیڈی سول کیا ہوا تھا اسے میں ڈسپلی نہیں کرنا چاہتا جن چیزوں کا میں ڈسپلی نہیں کرنا چاہتا انہیں ہم یہاں سے ہٹا دیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس صرف ایک ٹیبل ہی آئے ٹیبل ہی آئے جسے ہم آسانی سے دیکھ سکیں تو اسے ہم رن کریں تو ہمارے پاس جو انیشل گیس ہے وہ ٹو ہے یعنی اپر لور گیس اپر گیس تھری ہے فنکشن ہے ایکس پاور تھری مائنس ٹو انٹو ایکس مائنس فائیو نمبر آف آئٹریشنز ہم سیون کر لیتے ہیں تاکہ ہم بک کے ساتھ اپنا جو آنسر ہے اسے میچ کر سکیں ایکوریسی زیرو پوائنٹ زیرو زیرو ٹو ون اور یہ ہمارے پاس ٹیبل جو ہے وہ ٹیبل کی فارم میں ڈسپلے ہو جائے گا تو یہاں اگر ہم سیونتھ آئٹریشن کی بات کریں اور وہ ہے ٹو پوائنٹ زیرو نائن فور فائیو اور اگر اسے میں بک کے ساتھ میچ کروں تو یہاں ہمارے پاس یہ ہے ٹو پوائنٹ زیرو نائن ڈبل فور سکس ہے راؤنڈ آف کریں گے تو وہ فائیو ہی ہے سیمیلرلی سکس آئٹریشن پر ہمیں آنسر ملا تھا ٹو پوائنٹ زیرو نائن فور تھری تو یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں زیرو نائن فور تھری تو یہ ہمارا کریکٹ آنسر ہے اپ ٹو فائیو سیگنیفیکنٹ فگرز تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ بلکل اگزیکٹ ہے اگزیکٹ سے مراد یہ ہے کہ ہمارا پروگرام ٹھیک ہے جتنا ہمیں اس کے بارے میں نولیج ہے بگرام ٹھیک ہے